بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف عمید بھٹی ایک عام شہری اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل ناظرین نے ایک وائرس آیا جو نظر نہیں آتا لیکن بڑی بڑی سپر پاوروں کو اس نے بیبس لچار کر دیا بڑے بلند وہ بالا دعویٰ کرنے والے پوری دنیا کو فتح کرنے والے ایک دوسروں کو دھنکیوں دینے والے ایک وائرس کے آگے بیبس لچار نظر آئے یہاں تک کہتے ہوئے پائے گے کہ ایک لاکھ لاکھتیں بھی ہو گئی تو ہم سمجھیں گے ہم نے کامیابی کا اصل کی ایک دنیا کا نظام ہوتا ہے ہر ملک میں اپنا نظام بنایا جاتا کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کسی کے پاس بہت زیادہ کمنٹ ہے کوئی کم ہے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک خجرت کرتا ہے رزق کے لیے لیکن ایک وائرس جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھر انسان کو ہیجڑا بنا دیتا ہے اسی طرح کہتے ہیں ایک وائرس سپر پاور کو فیونز کر دیتا ہے بیبس لچار کر دیتا ہے کرونا وائرس وہ وائرس ہے چین سے چلنے والا تقریباً دو سو ملک تک اپنی دہشت کے ذریعے سائنستان ہو ڈاکٹر ہو حکمران وقت ہو احمداروں کے لوگ ہو سب کرونا کے باور میں گھومتے جا رہے ہیں کیوں ہی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ رہا امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا تھا آج سب سے زیادہ بیبس گا رہا ہے نا نظر آنے والا وائرس ہر روز وقت سینکڑوں اور ہزاروں لاشیں اٹھ رہی ہیں اسی طرح لندن اور دیگر ممالک میں بھی یہی سوٹتے حال ہے بہت لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سائنس نے بہت ترقی کر لی سائنس ادھر پہنچ گیا مردہ کو زندہ کر لیتا ہے بچوں کا بتا دیتا ہے لڑکا ہونا لڑکی ہو نہیں ہے لیکن ایک وائرس سپر پاور کی پاور ہی ختم ہو گئی ہے اللہ تعالی اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے یقینت اصل طاقت اللہ کے پاس ہی ہے انسان نہیں کوئی بھی حکمران کتنی بھی ترقی کر لے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا ہر وہ انسان جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے اور مرنے کا وقت مقرر اللہ کی ذات نے کیا ہے وہ انسان کو یہ طاقت نہیں دیتا امریکہ کی بے پسی اور لچارگی دیکھیں کہ ان حالات میں کرونا سے ڈر رہے ہیں منٹی لیٹر ہتم ہو گئے ہیں ماسک ہے نہیں ہے اور اپنی قوم قوم کو بے فو بنانے کے لیے ایران کو قتل کی دھمکیاں دے دا حملے کی دھمکیاں دینے لگ پڑے ہیں مجھے اس لوجک کی سمجھ نہیں آئی کیا امریکہ اپنے ملک میں جو اس کی اکانوی تباہ حالی کا شکار ہے کرونا میں کو مقابلہ کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے کیا اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے امریکہ کو نتائج کی دھمکی ایران کو دے رہے ہیں یہاں واقعی سجیدہ ہیں کیا اس موقع پہ جب ان کے پوری افاج اور دیگر احمدارے کرونا کی لپیٹ میں ہیں کیا وہ کسی ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں بظاہر بادی النظر میں یہ چیز پاسیبل نظر نہیں لگتی لیکن شاید سپر پاور ہونے کے ناتے وہ اپنے خواس واختہ بھی ہو چکے ہیں ٹرمپ کو یہ اندازہ نہیں وہ کیا گفتکو کر رہے اور کن حالات سے گزر رہے ہیں ایران کو بار بار دھمکیاں دینا اس کی بے بسی لگ رہی ہے عرصہ دراد اس نے افغانستان میں حکومت کرنے کی خواہش کی لیکن ایک اربوں کربوں روپے ضائع کر کے پھر اسے فوج واپس بلانا پڑی اور اس الیکشن پہ اس نے وعدے پہ الیکشن لڑا کہ میں افغانستان سے فوج نکال دوں گا دوسری طرف سعودی عرب تیل سونا اربہاں کرمہاں بیرون ممالک جا کے ان کے پیسے خرچ کرنے کے اگر کس سے سنائے جائے تو محلات پیسوں کے خالی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر میں بغاوت ہوئی شہزادہ سلمان کو اپنے بھائی کو گرفتار کرنا پڑا اور وہ بغاوت اس حد تک آگئی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی جو ایک حکم کے تحت کہتے تھے کہ نستو نموت کر دو اس کو بند کر دو اس کو کھول دو اس کو بنا دو اس کو توڑ دو انہیں اپنی زندگیوں کے لالے پڑ گئے ان کی بغاوت خوفناک حد تک پھیل چکی ہے خود سعودی عرب کا کنٹرول اس وقت کسی اور دیگر ممالک کے پاس ہے دیگر ممالک کی فوج ان کو سیکورٹری دے رہی ہے ان کی زندگی کی محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی اہم امارات کا محافظ دیگر فوجیں ہیں اس کا مطلب ہے ناظرین کہ دنیا میں کوئی بھی ممالک جس کے پاس سونے کے ذہائر ہو تیل کے ہو سپر پاور ہو ایٹمی ہو وہ ببس ہے اللہ کی ایک اگڑائی کے آگے اللہ کے ایک چھوٹے سے فیصلے کے آگے لاچار ہو جاتا ہے آسمان پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے تاروں پہ چلے گئے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا نظام قدرت دکھاتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے بڑے بڑے محلات جن کی پیمائش ہی نہیں ہو سکتی ایک نہ آنے والا وائرس انہیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے اس کی نیند چھین لیتا ہے اس سے آرام چھین لیتا ہے اس سے سکون چھین لیتا ہے اس کی مثال پاکر دنیا کے سپر ممالکی آپ نے امریکہ یوکے فرانس یورپی ممالک ساری دنیا دیکھ لی بھارت بڑا دلیر بنتا تھا جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا ہماری تیس لاکھ فوج ہے آج کرونا نے مودی کو مودی کے باثروم تک محدود کر دیا مودی اس وقت کرونا سے زیادہ بھارت کے لیے خطہ ناک ثابت ہو چکا ہے لوگ ان پہ یقین نہیں کر رہے اسے لاغ ڈاغ کی بجائے کرفیو کرنا پڑا تو کرفیو کی وائلیشن اتنی ہوئی کہ مودی مافیے مانگنے پر آ گیا یہ ہے کسی بھی ممالک کے حقائق اس وقت مودی کو سمجھ نہیں آئی جب تب مغوضہ کشمیر میں اس نے پانچ اگست کو کرفیو لگا کے اسی ہزار لوگوں کو قید تنہائی میں ڈال دیا وہ کس بے بزی سے زندگی گزارے تھے اب پورا بھارت قید تنہائی میں ہے اور خود بھارتی لیڈر بھارتی آلہ رہنما دانشور پڑھے لکھے مودی پر تنقید کر رہے ہیں کہ مودی اس خطے میں تباہی کا باعث بن سکتا ہے اگر مودی نے ہوش کے نہوں نہ لیے خود ہندو برادری ان کی ہندو جو صحب علم ہیں وہ بھی مودی کو کہہ رہے ہیں کہ بعد آجائیں حکمت عملی سے چلے انتقام کی یہ آگ بھارت کو جلانے کے قریب پہنچ چکی ہے اور یہ کم و بیشتر تمام جہاں ہیں یہ خدا نہ خاص تھا ایک جہاں نہیں کیونکہ اللہ تو رب العالمین ہے اللہ کل کائنات کا رب ہے کہیں نہیں لکھا اللہ نے کہ مثلا مسلمانوں کا ربو یا نیک بندوں کا ربو اسی لئے اللہ کو رب العالمین کہا جاتا ہے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو لہذا میرا خیالہ ہے بڑی بڑی سوپر پاوریں جس طرح فیوز ہوئی ہیں تو اتنا اللہ پہ تقوی اور ہو گیا ہے ہر کوئی اس وقت دنیا کے تمام ترکیوں اپنی اپنی زندگی بچانے کے لیے کرونا سے ڈر کے بھاگتے پھر رہے ہیں کوئی کسی کو کہا جا رہا ہے گھر تک محدود ہو جا کسی کو کہا آئیسولیشن سینٹرم میں بھیج دا کسی کو سبتہ لے جایا جا رہا ہے لیکن نہ نظر آنا اللہ کرونا کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا ہا سوپر پاور کی بے بسی بتا رہی ہے کہ اصل پاور ایک ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے سعودی عرب میں جو حال ہے آب اندازہ نہیں کر سکتے ادھر کا بادشاہ جو کہتا تھا پانچ خرب دے دو پانچ عرب تیل دے دو اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسرے ممالکی افوج کا ورہو نے منت آ چکا ہے اب آ جاتے ہیں پاکستان کے حالات کی طرف کنفیوز وزیر آدم کوئی فیصلہ کر نہیں پائے چار فیصلے کی انہوں نے قوم سے خطاب کی ٹائگر فورس بنائی بلندوہ بالے دعوی کی یہ میں لوٹا ہوا مان نہیں چھوڑوں گا مافیا کو نہیں چھوڑوں گا ظہیران دوزوں کو نہیں چھوڑوں گا یہ ان کے دعوے میں گنتی کرنا شروع کروں تو کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا لیکن سچ حقائق یہ ہے کہ آج تک وہ کسی ایک مستق آدمی کے گھر راشن نہیں پچھا سکے اور آج تقریباً لاکھ ناؤن پوری عوام توڑنے کے لیے تیار ہے اور کافی حد تک لوگ سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں وزیر آدم عمران خان صاحب اپنے خشامتی لوگوں سے ہٹ کے سربراہ پاکستان بن کر سوچے اس وقت عوام پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت ان کے لیے اتیاطی تدابیر اپنانا ان کے لیے محفوظ پالیسی بنانا آپ کی اصل ذمہ داری ہے آپ کے اردگرد دو تین خوشام دیئے ان کی باتیں سننا سے گریز کریں اور حاک میں وقت من کے آگے آگے فیصلہ کریں اس کا نتائج اچھا ہوتا ہے یہ غلط لیکن فیصلے بروقت کریں دیر سے فیصلے کرنے والے بہت دیر کر دیتے ہیں ناظرین ایک اور خبر دیتا چلو عمران خان صاحب کو جو لائے تھے یہاں عمران خان صاحب جس الیکشن کے ذریعہ آپ دوزہ اٹھارہ پچس جولائی کو آئے تھے جو ادارہ مضبوط ترین ان کے پیچھے تھا وہ کافی اتک پیچھے اٹ گیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ آپ کی ناکام پالیسیوں کو ہم مزید تحفظ نہیں دے سکتے آپ کی ناہل ٹیم کو ہم ہرگز ڈیفینڈ نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ نے بازیا کر دیا ہے کہ ان کی پرارٹی پاکستان اور پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے آپ کی ناکام پالیسیوں کی نہیں وزیر آدم صاحب آپ اچھی ٹیم نہیں بنا سکے ڈیڑھ سال میں تو اچھے نتائج کیا نکنیں گے ناظرین کرونا وائرس کب تک جاری رہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا اس کی ختمی تاریخ تو بڑے بڑے سائنس دان نہیں بتا سکے لیکن کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد پاکستان کی ایکانومی زمین بوز ہونے جا رہی ہے اگر وزیر آدم نے اس موقع پر انتقام کی رویش چھوڑ کر اور آپوزیشن نے وزیر آدم کو گرانے کی رویش چھوڑ کر مل کے پالیسییں نہ بنائی تو یہ حکومت سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے کس کے پاس جائے گی یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس طرح جھوڑ سے بساکھیوں سے بیرہ روی سے عوام کو گمراک کرنے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے مزیر آدم صاحب عوام کے سامنے آئے آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری بحال کرنا چاہ رہا ہوں اس سے وبستہ پچاس سے زیادہ چیزیں ہیں ہٹے ریج سیمڈ بجری سینٹری کا سمان پلمرنگ کا سمان بے شمار وہ ساری مارکٹنگ کھولنا پڑے گی تو آپ تو کرا ہے لاک ڈاؤن کے خلاف خود بغاوت کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ کرنا بھی ہے تو سو دفعہ کریں لیکن سوچ کر کریں کل کو اس فیصلے پر پشتاوا نہ ہو اور یہ بھی سوچیں کہ جو آپ نے فورس بنائی ہے وہ لوگوں تک کھانا پچانے میں راشن پچانے میں ناکام ہیں اس سے پہلے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک کا سمندر انسانوں کے روم میں اکٹھا ہو کر طاقتور ایمانوں کی طرف چل پڑے ہوش کے نہ ہوں لے لیں اگر ہوش کے نہ ہوں نہ لیے تو یاد رکھ لیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا یہ کروڑا مگتا ہے پشلے سال اس وقت دنیا میں کوئی ملک تصبر بھی نہیں کر سکتا تھا آج تین اپریل دوزار بیس میں کو کرونا آئے گا اور اس قدر خوف کی علامت بن جائے گا کہ لاشے زمین پہ ببس نظر آتی آئیں گی ڈاکٹر انہوں کا علاج کرنے سے گریز کریں گے یہ دوزار انیس تین اپریل کو کوئی تصبر نہیں کر سکتا تھا لہذا یقین کریں اللہ ہے اور اللہ کے بتایا ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اللہ کو آپ یقین ہیں ہم سب مانتے ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی مانے جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کا کا ہے تو لہذا کرونا کا وائرس وہ یہاں اکانومی ہو یا امریکہ کی ایران کو جنگ ہو وہ جنگ شنگ نہیں کر سکتا اب بیچارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو گیا اس کا الیکشن مشکل ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب میں بعض شخص مشکل سے بچ رہی ہے فرانس لندن جیسے ایکسپوز ہو چکے ہیں کرونا نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے لیکن پاکستان میں سیاست دان خوش کے ناہوں نہیں لے رہے مدخوشی میں وہ فیصلے کر رہے ہیں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں جب عام شہری خوشحال ہوگا عام شہری کو جمہوریت کے سمرات اس کی دلید میں پہنچے گے تو حاکم وقت آپ لوگ بھی مضبوط بن جائیں گے کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پڑے گا اور آپ کی کامیابی میں اسی میں ہے کہ جو آپ نے عوث لیا عوام کی جان و مال کی فادت اور جو عام شہریوں کو حقوق دینے کی عوث لیا اس کے اوپر عمل کریں آپ کی حکومت بھی مضبوط ہوگی نتائج بھی بہتر آئیں گے عوام بھی خوشحال ہوگی آپ بھی باعزت طریقے سے گفتکو کریں گے جھوٹ کا سہارا چھوڑ کے سچائی کے راستے پہ چلیں ناظرین عارف حمید بھٹی کی یہ گفتکو آپ کو پسند آئے تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکتا ہے تو شیئر کریں ناظرین اپنے ارگ درینے والوں کی خوشیوں کا باعث بنیں کسی کو تکلیف دینے کی وجہ نہ بنیں پاکستان زندہ وار